اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرنور چینل آپ کو پرنور چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پرنور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے جن کے لفظ کا پہلا حرف کاف ہے یعنی کہ ان کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے اس بارے میں ہم آپ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو کیوں والے افراد ہیں ان کا برج جوزہ ہے ان کا سیارہ اتارد ہے ان کو جو رنگ پیننے کے لئے ہوتا ہے وہ پیلا اور زرد ہے انسر ان کا بادی ہے ان کا جوہر یعنی کہ پتھر ان کا زمرد اور زرد عقیق ہے بہترین شریکی حیات میزان اور دلو ہے ناموافق ساتھی ان کے لئے سنبھلا کوس اور ہوت ہے دوستو ان کے لئے اچھا دن بودکہ ہے اور ان افراد کے لئے ان کا لکی عدد فائف ہے یعنی کہ پانچ ہے ان کا لکی عدد فائف ہے یعنی کہ پانچ ہے تو دوستو آگے ہم آپ کو ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ان کی شخصیت اور کردار جوزہ افراد بہت زہین ہوتے ہیں اور ان میں تخلیقی اور تخلیقی کورتیں موجود ہوتی ہیں اس برج کا نام جنوان بچے ہیں اور انسر ہوا ہے اور جو کام یہ بودکے روز کریں گے تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی ان میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے نمبر دو یہ تنائی پسند جوزہ افراد حساس ہوتے ہیں وہ طبیعت میں تنائی پسندی رکھتے ہیں اور گہرے جذبات کے مالک ہوتے ہیں ان کا ذہن ان کا ذہن متجسس ہوتا ہے مگر ان کا رجان گوشہ نشینی اور تنائی پسندی کی طرف ہوتا ہے یہ الگ تلگ رہنے والے کو پسند کرتے ہیں مسروفیت پسندی جوزہ افراد مسروفیت کو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے نزدیک وقت زیادہ کرنا ایک بہت ہی مہمل بات ہے کیونکہ جو وقت ضائع ہو جائے پھر واپس نہیں آئے گا اس طرح جو نقصان ہوگا وہ بھی پورا نہ ہوگا اس لئے مسروف رہنے کو یہ زندگی کا اصل مطلب سمجھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مسروفیت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فرصت کے اوقات وہ جوزہ افراد ہنگین انداز میں بسر کرتے ہیں اس وقت ان کے دل میں امنگیں جنب لیتی ہیں اور یہ لوگ اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے ایسے ساتھی کی تلاش کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں اور ان کا مکمل ساتھ دے اگر انہیں کوئی فضول ساتھی مل جائے تو یہ بریت محسوس کرتے ہیں اور جلدی علاقہ ہو کر دوسرے ساتھی کی تلاش کرتے ہیں محمد کا میار جوزہ افراد کو اگر کوئی ساتھی ان کے میار کے مطابق مل جائے تو اسے وہ پہلی نظر میں پساند کر لیں گے اگر جواب میں کوئی ان سے محبت کرے تو وہ بھی دیانت دارانہ انداز میں اسے محبت کریں گے اسی انداز میں محبت کریں گے اور ان کا مکمل ساتھ دیں گے نیز اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کریں گے جوزہ افراد بیہاد ملن سار اور خوش کلاک ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ ان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں ان کا باتیں کرنے کا انداز بیہاد دل کش ہوتا ہے یہ لوگ بیہاد شیری انداز میں باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں دل کی گرائیوں میں اتر کر متصر کرتی ہیں یہ لوگ ہر موضوع پر بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں محبت دلی میں یہ لوگ دریائے دل ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں یہ دریائے دل ہیں محبت کے معاملات کو یہ مرضی کے مطابق آگے نہ بڑھائیں گے بلکہ اپنے ساتھی کی سواب دیدھی پر معاملہ چھوڑ دیں گے اگر ان کی پسندیدہ عورت ان کی محبت قبول نہیں کرتی تو یہ لوگ اسے نقصان پجائے بغیر چھوڑ دیں گے اور پھر اسے کبھی تانگ نہ کریں گے اب کچھ بتاتے ہیں آپ کو جوزہ عورت کے بارے میں جوزہ عورت کا دماغ اختری ہے وہ نئے نئے چیلجوں سے نئی گبراتی اور قوت کوئی عمل کو طریق دیتی ہے اس یقین ہوتا ہے کہ ہر رولجن میں اور ہم معاملے میں موجودہ حال ضرور تلاش کرے گی اس کا ذہن مشکل کاموں کے لیے موضوع ہے وہ ہر کام کے لیے الگ طریقہ استعمال کرتی ہے اور مفاد اثر کرتی ہے قوت فیصلہ جوزہ عورت فیصلے کو طول دینا پسند نہیں کرتی جوزہ عورت جلدی فیصلہ چاہتی ہے اگر اس کی شادی جلدی مرد سے ہو جائے تو اس کے ساتھ سوست نفتاری سے چلے گا چنانچہ جوزہ عورت اس کی نگرانی کر کے اسے کامیہ بنائے گی کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ جوزہ عورت کس وقت کیا فیصلہ کرے گی وہ کسی بھی وقت غیر متوقع کام کر سکتی ہے حسن کا خیال جوزہ عورت اپنے حسن کا خیال رکھتی ہے اور ہرکی پھل کی بردش کرتی ہے تاکہ موٹی نہ ہو سکے وہ اس قسم کے لباس پیانا پسند کرتی ہے جس میں اس کی عمر زیادہ نہ لگے جوزہ عورت تصورات کو پسند کرتی ہے اور خوشکن جذبے رکھتی ہے وہ خیالوں میں ہی خیال میں چاند ستارے توڑنے توڑ کر اپنی زینت میں حسن پیدا کرتی ہے اگر وہ حقیقت کی دنیا میں آ کر کام کرے تو بے پناہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے وہ تمناہ اور عرضوں پر مبنی خواب دیکھتی ہے اور تصورات میں بھی اپنی خواہش کی تکمیل دیکھتی ہے جوزہ عورت ماضی کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھتی ہے اور وہ دلچسپی سے ماضی کے واقعات سنائے گی جوزہ عورت اعتدال پر آ کر کام کرتے ہوئے اپنی طوانائیاں خرچ کرے تو اس طرح وہ مطمن اور پرمسار زندگی گزار سکتی ہے وہ مہمان نواز ہے اور دوسروں کی خاطر مدارت کر کے خوشی محسوس کرتی ہے وہ اپنے چھٹکلوں اور لطیفوں سے محفل کو خوشگوار اور خوش خورم رنگ عطا کرتی ہے جوزہ مارک بہتری شخصیت رکھتے ہیں یہ بجا ہے کہ ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ لوگ بہتری مقرر ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ان کی شخصیت میں ایک خوبصورت اضافہ ہے ان لوگوں کو یہ سماجی تقریبات میں مدوق کے جاتا ہے دپلومیسی سے کام لے کر یہ لوگ اندرونی بیرونی ملک خانہ بیرونی ملک بہت مقبولیت اور عزت حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دوستوں اور علی خانہ ان کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں جوزہ افراد کے لئے پیشے نمبر ایک پرسنل سیکٹری پرسنل سیکٹری کی بننے کی بربور سلائت رکھتے ہیں سٹینو گرافر ایک جوزہ فرد بہترین سٹینو بن سکتا ہے اور اس شعبے کو اختیار کر کے ترقی بھی اور کامیابی اصل کر سکتا ہے بنی دو انسان کی بہبود کرنا تجارت معاملات حدکار کے شعبے اختیار کر سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں ایک میٹس میں رازم بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب پریں اور نئی آنے والی ویڈیو تک اجازت اللہ